اعوذ باللہ احمل اجسائے دان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولاند سلوہ الحمدللہ اہلہ دین ورہ قلوب اللہ قلوب اللہ بولا ید امیر المومنین بولاند سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ لے جزہبا انکم رجسال البائیت ویتاہرکم تطہیرا اجازت ہے بیان شروع کی تجاوے مالک زندگی اندر آس رماوے عزدار حسین دیوسترو خوش نصیب اے کون خوش نصیب اے لوگ کہ جس تا مولا یلی ہے تسی میرے لپا سے ویک سوت میں چند سترہ محسوم دا فرمانے کہ اللہ اگر کسے مومن دی بھیلائی چاوے تو اس تے دل دے اندر زیارت حسین دا شوق فیدا کردے چیلم دے دینے اگر دے تھوڑے جی نال توجہ کرو تو میں سوانوں زواری حسین ابن علی دے فضیل سناوں نامتے ہیں نہیں طالب اللہ ماں سیدہ کوشش ہون دیئے کہ نیاب موجود تے زیادہ گفتگو کیتی جا اسکر بھائی پتھے آؤ میرے سامنے سوان مخاطب کر کے پڑا مل سلوات جی باباد بلند پر مولا لے جاوے چھے میں بادشاہ فرماریں کہ اگر حالت درست ہے استطاعت رکھ دیں سیت مندے تے کرز لے تے میرے دادے حسین دی زیارت نوا ہاتھ کھولنے تے میں ستر ادا گرا خوش اکیدہ خوش الہان اچھے مومنین پڑے لکھے سبانیس پہ پڑدا تُو کرز لے کہ میری جدہ دی زیارت نوا میں جا فرسادک کڑ کھڑا آندا کرز لے کہ تُو آ تیرا ادا کرنا جانے تے وقت دا امام جانے اسان کر دے نا معصوم فرماریں کہ بندہ حلکے دا ماتمی ہووے علی جن ولی اللہ پڑدا ہووے استطاعت رکھدا ہووے تے مظلوم دی زیارت نو نا آوے تے مر جاوے اس تے ہی مانگ دے درجچ کمی ہونگی ساگ بھائی تاقید بھی ہے کہ زیارت مظلومِ کربلا نو تلکہ کرو چلو میں ایک اور رواحہ اعتصان کر کے فرمان حدیث امام دا سنوا دے توجہ ہے نا میرے موجود چھے میں باد جا گل پتہ کی تاگیا کہ مولا بندہ پانی دریا لے پاسو زیارتِ کربلا نو جاوے تے راستے جو مر جاوے تے مولا اس تی زیارت قبول ہے توجہ بھائی میرے لے پاسوے راستے جو بھائی بھڑ کے مر جاوے کیا اس تی زیارت ہو گئی سادق پیان دے ڈھب سی دریاج نکل سی کربلا دے اندر کوشش فرمائے تھوڑا بول سکتے ہو اتنے سیدہ دے جتنے بھی جوان ہو مومن ایک زواری ہے حسین ہو گیا اسکر بھائی زیارتِ کربلا پہ ہتھ رکھ کے اندھا ہے کہ مولا حسین ڈاستہ سئی اے جڑے تیرے عزدار ان جڑے تیرے منن علیہ ان جدہ مر ویسن تے کتھے ویسے مرن تو بات عزدار حسین ابن علیدہ مقام کیا ہو سی اوہ کیڑی جاتے ہو سی اگل کردہ کردہ زوار سمجھے بس یہ خموشی چاہی دے جب میں نتیجہ دے ہوا ایپاسو زوار سمجھ آئے عالم خوابیچ حسین ابن علی علیہ السلام دی زیارت ہو جڑہ بندہ زدارے جڑہ بندہ بولنا فرض واجب سمجھت بولیا کرو فضالت معصوم دا فرمانے امام علی رضا فرمارن کوئی خطیب ذاکر عالم واحد ساڑے فضال پڑے تو خوش ہو کے واہوا کر میں رضا پیاندہ مجلس جتوں بول طریقہ پر جب میں رضا بولے اسے بولیا کرو بولیا کرو زبان دے گناہ معاف ہون ای اگل کردہ کردہ سمجھے عالم خوابیچ امام حسین ابن علی علیہ السلام دی زیارت ہوئی امامہ کیا مومن پھر سوال کر بھئی ہاتھ کھولیا جوانے کے بیٹھے پھر سوال کر اندھا مولت تیرا منن اللہ مر جاوے اور مرن تو بات کتاں ہوندہ ہے اس تا مقام کیا ہوندہ ہے معصومہ کیا دیکھ نظرن یمینن و شمال سجے ویک تے خبے ویک اے مومن اندھا ساکھے بھائی میں ویک کیا ہے کچھ نہ قائل انہ دے ہوتے کچھ مومنین مومنات سوار انہا پڑا مقام سنو معصوم فرمایا مومن سنو مومن مرے شرکی جیا غربی شمالی ججنوبی میں حسین اسنو وطن تے ٹکہ نہیں دیندہ اسے رات لے کے اسنو کربلا آ جاندہ اسنو وطن تے نہیں راہ ون دیندہ میں اسنو بولیا ہے کربلا بلال ازادار ہو یاد بڑا مقام ہے عزتِ حسین دی گزم بابوزو کھڑا ساکر بھائی جدا مدینہ امام واپس آئی نا امام ساجدین علیہ السلام واپس آئی نا تے بادشاہ ممبر تے بیٹھے انہ خطبہ پہ دے دیا انہ خطبہ ختم ہویا تے بادشاہ دی خدمت دو مومن حاضر ہوئے چاچا زائین دو مومن حاضر ہوئے ان قدمت اطلاع کا نا لکہ مولا تیرا ترس سے کہ میں تیری جدہ دی شان اس فضی علمہ صاحب لکھ دا میں زاکرہ توجہ ہے میں بولو زاکرہ محصوم نے ممبر چھوڑے زمین سے آ بیٹھے خدا رہا اپنا مقام سمجھے ممبر چھوڑ کے اسمر بھائی زمین سے بیٹھے کول سامے بیٹھے ہوئے ہیں ایمیں مجمع لگیا امام ساجدین بیہ گئے زاکر نے پڑھنا شروع کیتا مولا فضی علمہ صاحب پڑھنا داستہ صحیح زاکرہ حسین دا مقام کیا ہے تھوڑی علمی عدلی گفتگو ہے بھئی سر چاہے زاکرہ حسین دا مقام کیا ہے امام ساجدین فرمیندن ہونے بھی مقام پوچھ دائیں میں تیری خاطر ممبر چھوڑ کے تے زمین انتبیٹھے آخری عزدہ تک بھئی اپنا مقام فضیلت درجہ سمجھے تکول بیٹھن سامے بادشاہ بادشاہ اتنا جو مقام ہے تے داستہ صحیح سلوات ایک باوازے بلانت پڑھ لے دیں توجہ بھئی میرے لپاس ہے داستہ صحیح اے تے زاکرہ حسین دا مقام ہے تے سامین دا کیا مقام ہے اے جیڑے سواڑے جیسے مومنین ہیں میرے لپاس ہے میں سواڑا فضیل سواڑا درجہ سواڑا مقام کھڑا دستہ کہ مولا تیرے منہ نہ لے دا فضیل کیا معصوم اندہ ہے ہن بھی اپنا فضیل پچھ دیں تیرے مونڈے دنال سجادہ مونڈہ جڑے آئے اگر تے سمجھیں تو بہت بڑی حقیقت ہے عالم خواہ بھی جا گیا تاں دا مولا اگر سارے مومن کربلا اندن بس چار پانچ مندہ فضیل ایک جملہ ہی ترکن مصیبت عالم محمد مولا پھر تے بڑی خوش نصیبی ہے ہو سکتا ہے جو میرا روح قبض ہوئے تو میں بھی کربلا چ مر جاؤں ہائے بادشاہ ایک کہ اندھے نہیں میں جاندہ وطر تے تیری ماں انتظار کر رہی ہے تیری زندگی زواری تو بات اضافہ کر دیتا ہے اندھے مولا اگر اتنا ترس ہے پھر اتنا دے جو اگلے سال آمد کلا نہیں میں ماندر اللہ آمد تیری زیارت اے میرے حد بدے ہو اندھے سب تُو چھوٹا دا کے رہاں بلکہ ازادار اندھا تے جوڑے بردار ہیں خود بھی ماتمی ہیں سارا اندھا شکریہ امتی اندھا زیادہ شکریہ اے گھر مر فتال ہے اتھے سوچنا نہیں چاہیے اتھے مننا چاہیے فقیر جا سید ہیں گل کردہ جاما جس گھر دے نال پیار ہو جاوے نا پھر اس گھر دی تلاشی نہیں لینا چاہیے ہاتھ کھولے اے تھوڑے آندھے مولا پھر اتنا دے اگلے سال کلا نہیں مان دے رلے میں تیری زواری تیام بادشاہ مذکرائن آندھے وعدہ گردہ اگلے سال آسے ہکیل تے مان دے رلے آسے اے گل سو چوزہ کا مولا تُو جان دا ہے ایواری ہوئی آئے تے کرزہ لے کے آئے بھائی ازادار سا چاہے ایواری آئے کرزہ لے کے آئے معصوم اسکرائے فرمایا سچی دس حالے تُو وطن تے پہنچا نہیں تیرا کرز میں وطن تے اداہ کراچھوڑے آئے بولو یا تھوڑا بولا اندھے مولا اگلے سال معصوم فرمایا تُو عالمِ خواہ بچ اٹھنا ہے تیرے زرانے نے تھلے ایک سبز چادر ہو سی ساکر بھائی روایت جدہ ہمیں پڑھ دا ہے ہاں ٹھڑ دا ہے زاکرین تو دعا لے کے سیدہ دعا کھڑا دین دا مالک ارشان دے باکت وانہ دادار زاکرین علماء مومنین ماتمی جیمن ایک قوم جیوے جیدہ سبز چادر دا نام تے مولا دینی کس جنو ہے اے وے کھڑا دار ہندے آج بھی یہ موجزات ہیں دو ترہ سو سال پہلے دی تاریخ کھڑا پڑھ دا معظوم نے کہا کہ میرا نوکر اس تا نام نواب سراجل دولا ہے اس نجا کہ میرا ظلام دے ہی تاکہ وہ حسین کربلا چپے آن دائی میرے حصے دا چوتھا حصہ تیری کمائی دا جڑا بڑھ دا ہے اس تا وارث حسین نے او میرے حوالے چاچا نہیں جملہ سمجھا سکیا گرمی بھی ہے تھکے بھی ہو خوش قسمتی ہے بہگے ہو سوچو تے صحیح کتنا بلاند ہو سی کہ جس نو کرتا ہے کربلا چو حسین سلام بھیجے سبچاہ دلے کے وطن تے آیا نواب سراجل دولا تے کول گیا اندھا کتنا خوش نصیبیں تنکربلا چو حسین سلام بھیجے اندھا حسین بادشاہ ہوگا جی آجیا منبر تک چھوڑ کے زمین تبیت کے اندھا تو سردار ہیں میں نو کر ازوار بے کے اندھا نہیں میں تزواری کر کے آیاں قبول بھی ہے لیکن تُو کتنا خوش قسمت ہیں کہ جس نو زینب دعویر نے سلام بیچے اندھا کی حکم نہ کہ بادشاہ فرمارے کہ جڑھا تیری کمائی دا چوتھا حصہ ہے نا اس طوارس ہو زینب بن علی ہے کسی دن تاریخ پر دے زاں پچھے زاکری نے وقت اتنا نہیں ویدائی بادشاہی تعدادار ہے مجالستیاں کافی تاریخان جڑیاں ازاداری دیا رسم و رواج امیر تمہور تباد اس تنال ویرل دے اچھا بھئی توجہو میرے لپاہش بادشاہ نے کیا کیا انہاں کربلا تو سبت چادر بھیج کے میری تیری بچت دی جیڑی کمائی اس طرح چوتھا حصہ حسیندہ وہ میرے حوالے کا اندھا چاند لمحے بے جا تھوڑا جا وقت رک جا تو زوارے تو کربلا چوپے آنے میں گھر تو ہو آم جدہ گھر گیا ازادار اپنا مقام سنے انہیں والے آئے تو روندہ ہے زوار پوچھتا ہے کیوں روندہ ہے اندھا روندہ تھا کہ میرے پرددار اندھا سے پچھلے شب جمعہ میری بہین مر گئی آئی اے سبز چادر رسم بہین دے مییت کفنی چرک کی آئی ازادار بولے بھئی جڑا ماتنی بن کے آئے اے چادر ساکھ بھائی مییت کفنی چرک کی آئی کربلا چو ہٹنا اس گلدی دلیل میری بہین کربلا علیہ دی کنیزی چھ پہنچ گئی کوشش کرو یا حسین دی زوار علیہ چھوڑا اے تے قسمت آئی جڑی دھی سکھ دیڑ گئی بس اتنا ہی پڑھنا ہی بھراہ بھی ان پیچھے خود بھی بانیئے ملسوی حمن دیناتے مالک بھراہ دا خرچ اخراجات قبول فرماوے رومن علیمات مدندار چھٹ گئی انکہدان مالا ہے وطنہ تے باکھر تا بابا ایک جملہ بزرگان تے یاد آگیا وہ پڑھ دے ماں بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہون دے میرے دل نو بڑا لگ دائے نال جملہ پڑھا دے زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے جنہ حد تھا تے قرآن آمنائی انہ حد تھا چکڑیاں تے رسیاں رومن علیمات مدددار پونے دو سال تو بعد علین دیاں 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 قیدان چھٹی گئے توجہ واسطے ایک جملہ تبرکنت ایک جملہ مساہب دوین کر دے آدھ را آدھ دویلہ کڑی تے کڑی لگی سید نے متھا چایا وے کیا اندھے سپائی نام ناجان دا تے قیدی کر کے بلانے ہائے میرے دکھے ہوئے زنجیر میرے ڈکھے ہوئے زخم میرے ڈکھے ہوئے توک دکھائی نہیں کیوں بلائے اندھے حاکم نے دربار ایچ بلائے آل محمد رومن علی شیعہ سنی سبان ایک گل یاد رکھا ہے مسائے پڑھن تو پہلے روایت پڑھ دا رہا پنجمہ امام دی حدیث ہے علی جن واللہ پڑھ دیں تے تیر یا خدا انسو میرے زخمی پاس ہے علی دادی بطول دا کر گئے ہکان سودے بدلے اگر بطول راضی ہون دیئے تے سینڈ نو راضی کی تک کرو اور رومن علمات میں دا دار دربار ایچ پیونت پترہ ایچ سارا موضوع چھوڑ کہ میں قریب تو ایک وینڈ کرن لگا پیونت پترہ ایچ دربار ایچ کیوں بلائے زالم دا سر نگو بغاوت شامی چھو گئی اور تا کھانے نہ دے من اور تا کھار جامن مرد پوچھیں مردان ویق کے آگ کھنٹو ساؤ نہیں جنا زہرہ دا غریب مارے کلمان بھی ہدا پڑ دے ہو پوتر بھی ہدا مرہن دے ہو ایک گارج بغاوت چھوڑ ایچ واد گئی اد رات میں لے بلا کے اندے کہہ دیں وطن تے وال جا ہائے وطن دا نام آیا سیدہ اندے کھیڑا وطن میرا دو وطن ہے جتھے میری بھینڈ دی کبر ہوئے او میلے اندے نہیں سجاد ہون تیریاں کہہ دا رہے آئین سید ویق کے اندے پھر ماننا میرا پیون باغی نہیں نماز ہی آئے اندے لکھ دے نا اندے پھر جڑا فاتے ہوئے او شرائط من مہندہ ہے شرائط دا نام آیا ہے تاریخ تا لفظ ہے جڑا بڑا رویندہ ہے ایس عالم ویق کے اندے وطن تے ویندہ ہیں تے پیون دا قتل ماف کر چھوڑ جڑا بندہ چیلم سننے آیا یار جڑا پیون دے قتل دا نام آیا ہے چنے اوٹلے تڑپ کے اندے کلہ نہیں اس تیوارس بہین بھی میرے نہ آلے اندے حیانی بھی آندا تو حسین نہیں تو رسول نو قتل کی تے امام نے حسین نو من نیوانا من الحسین تی تفسیر بیان کر کیا کیا تو حسین میرے باب دا نہیں تو رسول دا قتلیں اور رومنہ لے ماتمیہ دادار سارا مضمون چھوڑ کے ایک وینڈ کر دے ماں ترونجہ چھوڑ ترے ایک سو وی چھوڑ بولے بارہ پچاسیاں چھوڑ نو جدہ ترنل لگ گیا ہے روایت چمل دے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کیا سجاد انہ نواک جساریاں من دیں تو ایک دن میں شام اچ مل سے حسین کرامنا چاہتا وہ ایک مجلس داداری دا کتنا مقام ہے اور رومنہ لے ماتمی دادار جدہ مجلس دا نام آئے مجلس دا تمام ہوئے روایت لفظ چار ہزار بی بی یا ترے ہزار بی بی شام اللہ علیہ شام پورا باندھویا علی دیا دیا نے حسین دے دکھ پڑے ہر بی بی آن دی ہے تازیت کر دی آن دی ہے ساڑھنال دھوکہ ہویا ہے سانو کسے دسیا نہیں سانو کسے نہیں دسیا جو حسین رسول دا پوترے ایک اسی یا پچاسی سال دی مومنہ ہیں اور سامنے آگ کے آن دی ہے سچی مانی سچی دھی ہیں تیرے قدم تے آت رکھ کے آن دی ہے جدہ توں بازار شام ہی چاہیے آنا تو میں اپنے گھر دا تاک بند کرتا ہی میں بی بی نہ پتھر مارے ہیں بی بی نہ میں تماشا ہوئے کیا ہے نہ بی بی میں کوئی اعزہ ظلم نہیں کیتا جس تی وجہ تو آل محمد دا دل پریشان ہوئے بی بی میں تھے مسلح تھے بہ کے رون دی رہیاں آن دی ہے میں راضی ہیاں آلیہ فرمایا میں دعا دے کے جا رہی ہیں وستی رویاں آن دی ہے ہنج نہیں اگر راضی ہیں تو پھر کوئی ڈیوٹی میرے ذمہ لاہائے جدہ ڈیوٹی دا نام آیا ہے او جنے ڈیوٹی دا ہوں والے تڑپ کے آن دی ہے اچھا پھر ہاری شب جمعہ غریب آلے کبرستان چلگی جائیں کیا کرے زندگی آنے کا جو نے کیا کرا او والے تڑپ کے آن دی ہے جس کبرتے چراغ نہ ہوئے جڑا چل ہم سنونا ہے یاد جس کبرتے چراغ نہ ہوئے چراغ جلا کے آنکھیں اممہ سلام لے دی ہو میں صد کے ہوا میں قربان ہوا شام دے باروں آئے نمہ راتو ویندین ہک کربلا ہک مدینہ بس ویند کرا کیڑے راتو جاما ہو والے پچھو رباب دا ویند آئے سجان کیوں راستہ نہیں جاندہ جڑا میرے رلم ہوئی دھی دی کبرتے جاوے جی اممہ جاندہ ہیویں آئین جیویں پکھینوں گاز لگتے آگ کے جھان پہ یہاں دھی دی کبرتے تڑپ کے پہلا سوال کر کے آن دن سکینہ نت پوچھ دیاں میں زنزیر قدالہ سن باراتو ویندین یار چل ہم سنونا ہے جھولی پھیلال ہے ہائے کر لے تیرے ہائے دے بدلے سجاد راضی ہوندہ ہے نت پوچھ دیاں میں تیرے زیور قدالہ سن بہرہ بہرہ دے زیور لہ گینی رویت دے لفظن مشکل دعا زین چرے کھیمہ سوما دی کبرتر پی ہولے ہولے سجاد دے کان لائیں تیواز لاکیاں دی چاچی لو بابا نو آ کھنج نہ کریں ازہ دارے تے ہائے کریں چاچی لو بابا نو آ کھنج نہ کریں جدہ ویک ہے تے غازی دے سر سکینہ دے پیراں تے راکیاں دی باہرہ چاچا ماں پھی منگڑا ہے او معصومہ پانی منگ دی منگ دی ٹورگی حجروں کو من اللہ امام زمانہ راضی ہونے مالک امام حسین دی زواری نصیب ہوئے وطن تے آیا ہے وطن دے باروں آکے امام نے منع دی کی تی مالیل سبتہ انمازہ درانی لکھ دیں ٹریک کافلے ٹورینٹ ہکی سین سگرا تے سرکار ہنفیہ بے چمل بنین تیسرے کافلے دے اندر جناب عبداللہ پس سارا چھوڑ دیتے مدینہ دے باروں آکے سجاد نوے کے انفیہ نے ہنفیہ رو کے اندر سگرا ہک لازہ رک جا کوئی اللہ راسی ہے کوئی مسافر ہے کوئی پردیسی ہے تیری مام دا جنازہ آدھ رات اٹھیا میں نا چاندہ کہ اجنبی غیر محرم تیرے راستے چوہے کون لائے اندر مسافر ضعیف میرا سلام ہووی اور رومن علمات میرہ دار سیدن سر چاہ کے اندر چاچا میرا بھی سلام ہووی ہائے امیلے وے کیانے تیری داڑی سفین دے میری داڑی سیا کی میں تیرا چاچا بھائی جتنے جوان بیٹھے رون دے یار حد سینے ترکھے داڑی تے اتھلا کے اندر داڑی سفید ہووی نال رشتے تبدیل تے نہیں ہوندے ہو میں صدق ہو بن جا ہو میں قربان ہو بست رہے یا چار منٹ دی بکایا مجلس بھائی بکیا میرے لے پاسے راستہ چھوڑ میرے نال وڈی پردے دارے سید روک کے اندر چاچا نہ روا میں تے پردے نو بیٹھا رون دا اونوالے روک کے اندر نہیں مسافر رات چھوڑنا پوسی میں علی امیر دا پوتران سید روک کے اندر میں حسین گریب دا پوتران یار جڑا بندہ منٹ کرنی نہیں جڑا بندہ دادہ رو سکتے اندر میں حسین گریب دا پوتران مٹی تے لکیرے مار کے اندر چاچا نہ میں اپنی مرضی نال بیٹھا اج میرا دل بڑھ گیا میں نو نہ اٹھا اونوالے تلپ کے اندر تو نہیں جاندہ میں علی امیر دا پوتران میں تینوں کیسے ہو رنگ چھوڑا لے سید اندہ باگلال میرے قریبا سید اندہ میری کانڈ تو چولا جا میں نو شام کھا گئی جڑا بندہ چیلم سننا ہے حسین دادہ دار ہووے جتنے زنجیر دن بیٹھے ہو علامہ مازر درانی لکھ دین اتنی غربہ دال میں چولا چایا نہیں با کر چولان چھوڑائے کوئی شام دے داغ نظر آئے ہنفیاں کانڈے آدھ راگے آدھے ہیں کہ دی تیرے چھوڑا منالا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماں حسین دی رادیوں نے بڑا حیران پریشان ننفیاں واپس والی آئے جائیں ویلے سین سغراں دی 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 پہیے جڑے بھینہ دے بھرا بیٹھے ہو او میری اماں وہاں بھینہ دیاں دوارے حصے دوینے جدہ سغراں نے پوچھیا جا 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 او جیڑا زامنے مظافرے او جیڑا زامنے پردے جیے او دے نال اوکھی گالتہ نہیں کیتی آدھے سغراں گالتے اوکھی نہیں کیتی تُساں کیوں پوچھیا او گھلے طلب کے آدھے سجاد آدھے چاچا تُساں ہم کلام ہوئے نگا میری ناظر پہ انجھ لگتا ہے جیوے میرا سجاد بی بی آن دیا جیوے سام چوال لائے بھلاو نے بھلاو نے ماں حسین دی رازی اولے آخری ویندے برانوں میں مردے ماں ایوے گزریے جی میں لگتا ہی کوجھ نہیں رویے دے لفظن ہر بی بی نوے گیا کنیزہ نوے گیا دیا والے جلوں اے میرے سجان تا نہیں کنیزہ پوچھ دیاں تیرے سجان کیوں نہیں او گھلے طلب کے آدھے کسے بی بی دا ہاتھ زخمی کسے بی بی دا سر زخمی تو سا نہ جان دیا میرے چاچے دا نام اب آسے بھلاو نے بھلاو نے بھلاو نے لکھ واریاں کھاگلے جملے سنو روڑالے مات میردہ دار تڑپ کے آدھے میرے چاچے دا نام اب آسے پھر والا ہی ہے جیدہ والی ہے میرا پنجوائی امام برداشت نہیں کر سکیا دھڑپ کے بابے دے کولایاں دے بابا رات روڑ کو وال گئی جیندے آسرے تے والی سیدہ دا نروائی امیر دی دھیے تو کربلا دے گریب دا پودرے آدھے بابا ہچتے خدا میرے پھوپی جانے مل گئی اجازت امام نے آکے ہاتھ رکھی آئے شغرہ دے قدم رک گئے میں رو کے آدھیے سوچ کے ہاتھ لا میرے چاچے دا نام ہائے مظلوم ہائے حسیند ویڈ کر لے چل میں آکھری ویڈ سے بیرانوں میں بردے واہ اور روڑنا لے ماتمی عدد آرہ اپاس تا لفظ آیا تڑپ کے آدھے تیرا فتری جا محمد باکر اوہ لے ہان نہ لائے مدہ چم گیا دیے اپ دوال لائے میرا سجاد کن گیا سیدہ دے جا تُو پردے بنا کے لنگائی اوہ تویر سجادہ تُو سجان دے ہو جدہ بھینتے بھیدہ نراض ہوئے لوگ میلے بنا کے ٹور دے ساتھ سال دی بودڑی میں سجادہ قدمت عدلہ گیا دیے میں ماں بھی منگار چلے میں یار چلے میں مضروع میں کار بھلا دا جھولی پھلا سیدہ دے کوئی نراض نہیں میں نو شام کھا گئی میں نو کوفہ کھا گیا بھین بھیرا دا مو چمیا رو کے آدھیے گلے نہ دے جدہ دوریاں ہائیں دے کڑیا جوانا انہیں کمر جھگ گیا تڑ پینی ماما رو رو گیا دن میری اکبری کھمار ہوتر آڑ گیا ہے میرا ہو گیا چما نتبہ اے فکریاں دا داخلہ آدھیے آخری وین آدھیے سجاد آپ تے والے آئیں اللہ دے نام کے ڈسا میری ماں روباب نہیں والی چیڑا چیڑا چیلم سننا ہے اوہ میں لے تڑ پائے آدھیے سگرہ ڈسا گئی جو ہاں میں ملی کوئی نہیں ہے اوہ میں لے تڑپ کے آدھیے سجاد اُتھا میں لے کپڑے آلیاں بیبیاں بیٹھیں آئیں ہیں سیدہ دہیں سگرہ اُنا چما روباب مجود آئیں ہیں ویکھے میرے آلے پاسے ہکواری سجاد آلے پاسے پھر بیبیاں آلے پاسے آدھیے سجاد اگر ہو میری ماں روباب ہے اللہ دے نام کے ڈسا کیوں کھالی ہے جھولی میری امڈی دی میرا کنگیاں چھوٹا اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم